السلام علیکم آج کا موضوع ہے تربوز واتر میلن قدرت نے اس کے اندر وہ سارے غزائی جز رکھ دیے ہیں جو گرمیوں میں ہمارے لئے بہت مفید ہیں پانی سے برپور ہے قدرتی پانی اس کے اندر نوے فیصد پانی ہوتا ہے اس کے اندر اور ساتھ ہی مادنیات ویٹامینز کچھ فائٹو کیمیکل ہیں جو ہمیں صحت ماندھ رکھتے ہیں ہمارے جسم کی جو توا نہیں گر جاتی اس کو بہار رکھتے ہیں انرجیٹک رکھتے ہیں قدرتی طور پر ان مادنیات کو ہم الیکٹرولائٹس بھی کہتے ہیں جس میں کیلشیم ہے پوٹاشیم ہے مگنیشیم ہے یہ ہمیں برکی روح ایک قسم کی ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں انرجیٹک رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کموشن لگ جائیں ڈھائریا وغیرہ ہو جائے تو جسم بے جان اور کمزور نکاحت ہو جاتی ہے جسم کے اندر کیا ہوتا یہی الیکٹرولائٹس یہی مادنیات پانی ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے تو جب ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے غصہ آتا ہے چچڑان پن پیدا ہوتا ہے کمزوری نکاحت وغیرہ ہوتی ہے تو اس صورت میں تربوز کا استعمال قدرتی طور پر ہمیں انرجیٹک کرتا ہے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور جو قیمتی مادنیات ہیں ان کی کمی کو بھی پورا کرتا تھا ہمارے جسم سے لہذا گرمیوں میں اس کا استعمال کتنا فائدہ مند ہے لہذا گرمیوں میں خوب اس کو استعمال کریں پھر اس کے اندر کچھ ایسے غزائی اجزاء بھی ہیں جو ہمارے نظام حضم کو درست رکھتے ہیں میدے سے تضابیت کو ختم کرتے ہیں اس کے اندر فائبر بڑی اچھی مقدار میں ہیں تو پیڑ کو اچھے سے صاف کرتے ہیں قبض کا خاتمہ کرتے ہیں اس کے استعمال سے میدے جگر پہ بوجھ نہیں بنتا جگر کو ڈیٹاکس کرتا ہے گردوں کو صاف کرتا ہے لہذا میدے جگر گردے سب کے لیے یہ بہت مفید ہے پھر اندر کے اندر کچھ انٹی آکسیڈنٹ غزائیں ہوتی ہیں انٹی آکسیڈنٹ غزائیں میں نے پہلے بھی استعمال کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ انٹی آکسیڈنٹ وہ غزائیں ہوتی ہیں جو فری ریڈیکل نقصاند خلیات ہماری بوڈی میں جو بنتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور بماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں تو اس میں تین چار قسم کے لائیکوپین ہے ویٹامین سی ہے بیٹا کروٹین ہے جو ویٹامین اے میں بدل جاتا ہے لائیکوپین بڑا زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے جو مختلف امراض سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے یعنی ایک ایسا یہ انٹی آکسیڈنٹ غزائب بھی ہے تربوز جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے بماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے پھر جسم میں سوزش نہیں ہونے دیتا جب جسم میں سوزش آتی ہے تو ہم بلیڈ پریشر اس طرح کے مختلف امراض دل کے امراض کا باعث بانتی سوزش تو یہ سوزش بھی ختم کرتا ہے برے کولسٹرول LDL کو کم کرتا ہے اچھے کولسٹرول HDL کو بڑھاتا ہے لائیکوپین مین کردار دعا کرتا ہے اس کے لیے جسم میں جمع ہوئے کولسٹرول کو کم کرتا ہے خون کے نالیوں کو ساف کرتا ہے تو بلیڈ پریشر نارمر رہتا ہے دل کے امراض سے ہم بچتے ہیں تو لہٰذا تربوز دل کے امراض کو بھی ختم کرتا ہے بلیڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے جسم سے سوزش کم کرتا ہے پھر اس کے اندر کچھ ایسے غزائی جزاں ہیں جو ہمیں سورج کی نقصاندے شواؤں سے بچاتے ہیں یعنی وہ شوائیں جو ہمیں نقصان پنچاتی ہیں ہمارے جسم کے کینسر کا باعث بن سکتی ہیں فری ریڈیکل ہیں نقصاندے خلیات جن کا بیلس خراب ہو جاتا ہے وہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں ٹیومر کا باعث بن سکتے ہیں تو کیا ہے اس کے اندر وہ غزائی جز ہیں بیٹا کروٹین ہے لائکوپین ہے سیٹرولین ہے یہ سارے انٹی کینسر اجزاء ہیں جیسے جیسے عمر بیٹتی ہے انسان کے آنکھوں کے پٹھے اصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت بیٹا کروٹین ہماری آنکھوں کے لئے بڑا مفید ہے اور وٹیمن سی جو اس کے ساتھ موجود ہے ہمیں اور بھی آنکھوں کے لئے طاقت دیتا ہے مفید بن جاتا ہے سکن کے لئے بڑا اچھا ہماری کیونکہ اس کے اندر وٹیمن اے ہے ہماری جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے جسم کو نرم رکھتا ہے وٹیمن سی کولوجین پروٹین بناتی ہے لہذا اس کا استعمال ریگولر اگر ہم کریں تو ہماری جلد کے لئے بڑا مفید ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا کھانے کے کم از کم دو تین گھنٹے بعد آپ نے استعمال کرنا سب سے بہترین وقت ہے کھالی پیٹ اگر استعمال کیا جائے یعنی آپ صبح ناشتے سے پہلے یا اثر کے وقت استعمال کر لیں اتنا کھائے جتنا آپ کے پیٹ میں بھاری پن پیدا نہ کریں لہذا آپ اس کو استعمال کریں گرمیوں میں بہترین توفہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں جب تک لئے جازت السلام علیکم